بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کی بناوٹ کا اس کے پیدا ہونے کا اور اسے آگے بھی پھر مزید اس کی وضاحت ہمیں اس چپٹر میں بتائی گئی ہے سب سے پہلا ٹاپک وہ پولینیشن کے بارے میں ہے لیکن اس سے پہلے کچھ ہمیں تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا گیا ہے وہ ہے جتنی بھی لیونگ ٹھنگز ہیں یعنی جو بھی جاندار ہیں زمین پر وہ سارے کے سارے ری پروڈیوز کرتے ہیں یعنی ری پروڈیوز ہوتے ہیں یعنی پیرنٹ سے پھر ان کے بچے بچوں سے پھر ان کے بچے ان کے بچوں سے پھر ان کے بچے اس کو ری پروڈکشن کہتے ہیں ری پروڈکشن is the process ری پروڈکشن اصل میں کیا ہے یہ اس کی دیفنیشن بتا دی گئی ہے ری پروڈکشن is the process یہ ایک عمل ہے by which organisms produce more organisms یعنی اس عمل کے ذریعے جو organisms ہوتے ہیں وہ مزید organisms کو پیدا کرتے ہیں like themselves اپنے ہی جیسے یعنی ری پروڈکشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے جو organisms ہیں وہ اپنے جیسے organisms کو پیدا کرتے ہیں it is a basic characteristics of living things یہ جاندار چیزوں کی بنیادی خصوصیت ہے یہ بنیادی خوبی ہے یہ flowering plants mostly produced through flowers جو flowering plants ہیں یعنی پھولدار پودے ہیں وہ زیادہ تر پیدا ہوتے ہیں پھولوں سے ہی one major process in the reproduction of flowering plants is pollination جو ایک major ایک بڑا عمل ہے جس کے ذریعے سے جو flowering plants ہیں وہ reproduce ہوتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں pollination pollination helps to produce new seeds pollination میں ہوتا کیا ہے کہ یہ مدد کرتا ہے یہ جو process ہے pollination کا اس سے کیا ہوتا ہے produce ہوتے ہیں یعنی پیدا ہوتے ہیں نئے بیج نئے بیج پیدا ہوتے ہیں that grow into new plant جو کہ نئے plant میں بدل جاتے ہیں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب پولینیشن کا عمل ہوتا ہے پولینیشن کے عمل سے بیج بنتے ہیں ان بیجوں کو جب ہم دوبارہ پھر بو دیتے ہیں یا وہ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں تو دوبارہ وہ plants میں بدل جاتے ہیں اب اس کا پہلا topic جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا نیم ہے pollination pollination in plants the transfer of pollen grains یہ جو transfer ہے یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے کس چیز کا pollen grains کا from the enter of a flower enter کیا ہے یہاں پہ نیچے ہمیں دکھایا ہوا ہے کہ یہ جو پھول ہوتا ہے پھول کے درمیان میں بھی اس کا part ہوتا ہے یعنی یہ جو petals ہوتی ہیں petals کے درمیان میں یہ antenna کی طرح کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر والا جو حصہ ہے یعنی یہ والا enter کہلاتا ہے اور اس سے نیچے یہ جو ایک ڈنڈی سی ہے یہ جو ایک stick سی ہے اس کو stamen کہتے ہیں اور یہ filament ہے اس کا ٹھیک ہے جی اچھا جی next جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ from enter of a flower یعنی کسی بھی flower کے enter سے یعنی یہ جو ہمیں دو جو ہے وہ tube سی نظر آ رہی ہیں جو beat کی طرح کے نظر آ رہے ہیں دو حصے تو یہاں سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے pollen grains transfer ہوتے ہیں کہاں transfer ہوتے ہیں to the stigma of the carpel is called pollination یعنی کہاں یہ enter سے stigma میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں دکھایا ہوا ہے کہ یہ enter ہے enter سے پھر یہ stigma میں جو ہے وہ transfer ہوتا ہے کہ اس کے carpel کے stigma میں یہ چلا جاتا ہے کون pollen grains جو ہوتے ہیں چھوٹے 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 ننے ننے زرے ہوتے ہیں اگر آپ کبھی کسی پھول کو دیکھیں تو اس میں وہ جو زرے ہوتے ہیں ان کو pollen grains کہتے ہیں اگر آپ کبھی انار کے دیکھیں انار کے اوپر نا بہت واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے 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 دوٹ تو ان کو گرینز کہتے ہیں pollen grains بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح پھولوں میں بھی ہوتے ہیں یہ کیونکہ انار پہ زیادہ واضح نظر آ رہتے ہیں اس لئے میں نے اس کی example آپ کو دیا اگر پھولوں کو بھی دیکھا رہے ہیں غور سے تو اس میں بھی نظر آتے ہیں باہرہ لیے is called pollination with the help of this process the male sex cell یعنی جہنے sperm کہتے ہیں یہ انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور پودوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یعنی پلانٹس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ with the help of this process یہ جو ابھی ہم کیونکہ پلانٹس کی بات کر رہے ہیں ہم flowers کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف اسی کے ساتھ جو ہے وہ specify رہیں گے with the help of this process pollination کے عمل کے ساتھ the male sex cells یعنی جو sperms ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں reach the female sex cell یعنی eggs جو sperms ہیں وہ eggs تک پہنچ جاتے ہیں جو sperms ہیں وہ male sex cells ہوتے ہیں اور جو egg ہوتے ہیں یہ female sex cells ہوتے ہیں sex cells are also called gametes یہ جو male sex cell یعنی female sex cells جو ہیں ان کو gametes بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ wind ہوا insect ڈیمکوڑے animals janور and water اور یہ جو پانی ہے are the agents یہ وجہ ہیں for pollination pollination کی وجہ جو ہے وہ یہ mainly ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے pollination ہوتی ہے insects کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے جانوروں کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے for pollination in different plants یعنی مختلف plants جو ہوتے ہیں ان میں pollination ان کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہے اگر ہمیں یہ ایک جو ہے flower دکھایا گیا ہے flower کے different parts دکھائے ہوئے ہیں آپ نے اس کو جو ہے وہ labeling کے لیے اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا ہے کہ petal کس کو کہتے ہیں سیپل کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور stamen filament enter اسی طرح اگر ہم بات کریں carpel کی تو carpel کے جو سارے کے سارے parts ہمیں دکھائے گئے ہیں یعنی carpel میں مزید جو ہے وہ یہ حصے دکھائے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پہلے ہی یہ بتایا ہے کہ جو stigma ہوتا ہے carpel میں وہ اس میں چلے جاتے ہیں pollen grains یعنی یہ carpel ہے carpel میں بھی کیسے جاتے ہیں یہ stigma ہے stigma میں enter ہو کے یہ پھر style سے ہوتے ہوئے نیچے overی تک آتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ یہ جو pollination کا عمل ہے یہ مکمل ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے جو ہے پھر وہ بیج میں بدلتا ہے وہ جو pollen grains ہوتے ہیں آگے ہمیں یہ بتایا ہے اس میں مزید اس حصے میں اسی topic کے parts of a flower ایک جو flower ہے اس کے parts کتنے ہوتے ہیں وہ ہمیں اوپر بھی بتا دیئے گئے ہیں یہ جو diagram ہے یہ figure ہے مزید نیچے یہاں پہ انہوں نے اس کو explain کر دیا تھوڑا سا most flowers have four main parts جو زیادہ تر flowers ہوتے ہیں ان کے چار اہم حصے ہوتے ہیں نمبر ایک ہوتا ہے sepals sepals یہ جو نیچے کوئی بھی پھول ہوتا ہے اس کے نیچے ہرے ہرے جو ہے وہ آپ نے دیکھا جیسے گلاب کا پھول ہے اس کے نیچے green green colors کے ہوتے ہیں پتوں ہی کے جیسے ہوتے ہیں وہ ان کو sepals کہتے ہیں اسی طرح یہ جو پتیاں ہوتی ہیں اس کا تو ہمیں عام پتہ ہے کہ اس کو petals کہتے ہیں پھر stemens کیا ہوتے ہیں یہ والے یہ جو سائیڈ پہ یہ انٹینہ جیسے نکلے ہوتے ہیں یہ پھول کے center میں ہوتے ہیں یہ and carpel اور carpel یہ carpel جو ہے جس میں جو پولن گرینز جو ہے وہ enter کرتے ہیں green sepals protect the flower اب جو green sepals ہوتے ہیں یہ والے یہ کیا کیا کام ہوتا ہے یہ protect کرتے ہیں flower کو from the sun سورج سے and rain in bird form اور شگوفے کی صورت میں یعنی کلی کی صورت میں bird کہتے ہیں اصل میں شگوفے کو یا کلی کی اس صورت میں یعنی یہ اس کے چاروں طرف ہوتے ہیں یہ تو یہ protection کے لیے ہوتے ہیں یہ flower کے جو petals ہوتی ہیں ان کی the colored petals جو رنگین petals ہوتی ہیں پتیاں ہوتی ہیں attract insects وہ and other animals اور دوسرے جانوروں کو for the pollination of the flower کس کے لیے pollination کے لیے flower کی stemons are the male part of a flower stemons جو ہے وہ اصل male part ہوتا ہے flower اور each stemon has a filament ہر ایک stemon میں یہ دیکھیں یہ stemon ہے یہ جو side پہ ہے اور یہ male part ہوتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ stemons are the male part of the flower each stemon has a filament اس میں filament ہوتا ہے and an enter اور ایک enter ہوتا ہے پولن grains are produced in enters اور جو پولن grains ہوتے ہیں وہ enter میں پروڈیوس ہوتے ہیں انther کے بارے میں انہوں نے یہ دکھایا پہلے بھی یہ پارٹ ہے اس کو enter کہتے ہیں یہ filament ہے اور اس والے پارٹ کو stemon کہتے ہیں یہ سارے کا سارا پارٹ stemon ہوتا ہے اس کے بعد carples are the female parts of a flower جو carple ہوتا ہے carples ہوتے ہیں female parts ہوتے ہیں each carple has a sticky stigma sticky کا مضوع جڑنے والا چپ چپا کہہ سکتے ہم اس کو اس میں چپ چپا ovary ہوتی ovary are present in the ovary 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 کے اندر موجود ہوتا ہے یہ سارا part ہمیں بتایا ہوا ہے یہ carple ہے اس کے اندر پارٹ یہ stigma style ovary and ovary یہ سارے اس کے parts بتائے گئے ہیں یہ پہلا ہمارا topic یہ تک complete ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی کہیں سے کوئی confusion ہو تو نیچے comment کر کے آپ بتا سکتے ہیں thank you very much